بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوشینٹس آجществ 작업 operations میٹیو فیس آؤسسس اچھا اس پریگیس لیکچر پر ہم نے کیا ڈسکس کیا گفریس گفریس پر اوپیس مکوموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموم二 پر اونڈبہ ہ Ronaldo پر ہم نے کیا کام کیا نیوکلینجوم ماؤسس نہوکلینghس اپنکی نپ Strange نیوکلینجس پھر ہمdigٹےнологIES اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ سیل کے اندر ہمیں کچھ ایسی شکل نظر آ رہی تھی کہ کروموسون تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور کورنرز کے اوپر کون تھے یہ کہا رہے ہیں سینڈلیوز انہوں نے کیا بنائے ہوئے تھے سینڈل فائبر تو ہم نے کہا تو سینڈل فائبر سینڈل سپیس میں پہنچ رہے ہیں سینڈل سپیس میں پہنچ رہے ہیں یعنی کروموسون کے ساتھ اکیچ ہو رہے ہیں کس جگہ پہ؟ سینڈل میر پہ اور سینڈل میر کی اوپر کیا چاہتے ہیں کہا پہنچ رہے ہیں کہا پہنچ رہے ہیں کہتا ہے نیکس جو فیس ہے that is میٹا فیس that is میٹا فیس میں نے آپ کو پڑھا ہاتھ پہ بھی پہلے بھی بتایا تھا کہ جو میٹا فیس ہے اس کے اندر ایک ہی کام ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس میں میٹا فیس پلیج بننی ہے کیا بننی ہے؟ میٹا فیس پلیج اس میٹا فیس پلیج کو بنا دے کے لیے جیسے پلیٹ گول ہوتی ہے بلکل ایسے ہی سیل کے اندر تری ڈیمینجنل ایسی گول جائے گا وہ ایک سرکل بنے گا کیا بنے گا؟ گول سرکل بنے گا اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو سپنڈل فائبر ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیج ہورا شروع ہو جائیں گے؟ یہاں پھر کرتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے پاس فرق کیا آئے گا کہ یہ سیل ہے اس کے جو سارے کے سارے کروموسومز ہیں مٹا وہ الائن اپ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ ترتیب لائن بنا لیں جیسے سکول میں اسمبلی ہونے لگتی ہے ایسے؟ لیکن یہ گول لائن بنائیں گے کیسی لائن بنائیں گے؟ گول لائن بنائیں گے ایسے؟ یعنی یہاں پہ بھی ہیں یوں بالکل سرکل میں سیل کے سرکل میں یوں گول آرینج ہو جائیں گے یہ ایک کروموسوم، یہ دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا، پانچھا، چھٹا، ایسے پورا سرکل بنا لیں گے پوری پلیٹ بنا لیں گے کیا بان جائیں گے؟ پوری پلیٹ یعنی اگر ہم سیل کو یوں ٹیڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو یوں سرکل میں آرینج ہوئے پہ نظر آئیں گے سرکل میں آرینج ہوئے پہ؟ نظر آئیں گے اب ہم نے کہا کہ دیکھو ایک کروموسوم ہے اس ایک کروموسوم کو میں نے کتنے سپنڈل فائبر چھوڑے؟ دو ایک انڈ سے دوسرا؟ دوسرے انڈ سے دو سپنڈل فائبر کتنے سپنڈل فائبر؟ دو سپنڈل فائبر دوسرے انڈ کے ساتھ اٹیج ہوگیا کیا ہو جاتے؟ اٹیج nigga وہ سپنڈل فائبر جو کائنیٹوکور کے ساتھ اٹیچ ہوگیا اسچے نام ہم رکھ دیتے ہیں ہیں اس کیائے؟ کائنیٹوکور سپنڈل سپنڈل متواصر دوسرے گاختال 숨گ و آرینج کائنیٹوکورثر اور Argentin ش مسائر ش degree جو وہ ہمabsoundر سمیلرلی اگر ہمارے پاس ایسا سپرنٹل فائبر جو بچارہ ادھر سے آیا اس کو جگہ نہیں ملی تو ایک ادھر سے بھی آ رہا ہوا اس کو بھی نہیں ملے گی تو وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے گی اٹیچ ہوگی تو کچھ ایسے بھی ہمارے پاس سپرنٹل فائبرز ہوں گے جو پول ٹو پول ہوگے کیا ہوگے پولر سپرنٹل فائبرز پول ٹو پول جائیں گے ایک پول سے دوسرے پول تک جائیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں یہ نون کائنٹسل فائبرز ہیں یہ کہہےں سر پہلے بھی roupی ہیں نون کائنٹسل کور سپرنٹل فائبرزز ہے کچھ اس پھرنٹل فائبرز نون کائنٹسل پائیٹو core spindle fibers ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس kylator core spindles ہیں اور دوسرے ہمارے پاس کیا ہے core spindle fibers جو spindle fiber coal to core attach ہو جائے گے یہ non-culture core spindle دو قسم کے spindle بنا دی ہیں ہم نے میٹا فیز میں اور دوسری چیز ہم نے کیا بنا دی میٹا فیز میں کیسے بنی کہ all the chromosomes align up کیا ہوں گے align up کا مطلب arrange ہوتے ہیں کہاں پہ along the equator of the سین ایکویٹر کسے کہتے ہیں سینٹرل سپیس کو جو سینٹرل لائن ہوتی اس کو کیا نام دیتے ہیں ایکویٹر جیسے آپ زمین کی پولز کے بارے میں پڑھتے ہو یہ پولا ریجن ہے یہ ایکویٹر ہے یہ تروپیکل ایلیا سب تروپیکل ایلیا ویسے تو ہمارے پاس ایکویٹوریل پلیٹس بناتے ہیں کیا بناتے ہیں ایکویٹوریل پلیٹس تو اس کون اسیس کا نام دے دیتے ہیں میتافیز اتنا ہی تھا میتافیز قتم ہو گیا اس کے بعد اگلا فیز ہے ہمارے پاس ایس انہ فیز سیپریشن کسی اس کی سپریشن ہونی ہے سسٹر کروما تیز کی کس کی ہونی ہے سسٹر کروما تیز کی پھر وہ سپریٹ ہونے کے بعد جب sister chromatitek دوسرے سے علیتہ رہتا ہوں گے تو وہ کیا کہلائیں گے sister chromosomes کہلائیں گے وہ کیا کہلائیں گے sister chromosomes کیا کہلائیں گے sister chromosomes اب ذرا دیکھیں کون سے spindle fiber کو چھوٹا کریں کون سے spindle fiber کو چھوٹا کریں کائن ہے جو core spindle fiber کو کس کو کیونکہ آپ نے پڑھا تھا جو spindle fibers ہوتے ہیں microtubules ہیں کیا ہیں microtubules یہ اب ان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا یہ سا وہ tubulin protein کے بندے microtubules they hold the cell shape micro filaments they change the cell shape پڑھا تھا آپ نے بلکل ایسی ہے ہمارے پاس یہ elastic proteins ہیں کیا ہیں elastic proteins لچکتار ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ contract ہونا شروع ہو جائیں گے کیا ہونا شروع ہو جائیں گے contract اچھا ذرا دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک cell ہے اگر اس cell کو میں تھوڑا سا یوں کھینچوں تھوڑا سا یوں کھینچوں سمجھا رہی ہے بات کی تو یہ spindle fibers کو کیا ہونا چاہیے نہیں یہ دیکھیں نا ابھی اتنے ہیں بیچارے پھر یہ اگر ان کو کھینچوں تو تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے تو ہمارے پاس spindle fiber elongate ہوں گے spindle fiber کیا ہو گے لیکن کون سے spindle fiber elongate ہوں گے لمبے کون سے ہوں گے non trinature core spindle fiber دیکھو اگر میں ان spindle fiber کو کھینچوں گا نا یہ تو spindle fiber کھچے گا یہ کھچے گا لیکن درمیان میں کون ہے کرومسوم درمیان سے علیت ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا دو سسٹر کرومنٹ ایک دوسرے سے علیت ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ جب الاسٹک ٹوٹے گی تو یہ لمبی ہو جائے گی یہ چھوٹی ہو جائے گی چھوٹی تو یہ جو ہمارے پاس non kinato core spindle fibers ہیں یہ کیا ہوگے چھوٹے ہو جائیں گے اور جو ہمارے پاس kinato core spindle fiber ہیں وہ کیا ہو جائیں گے یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کہ یہ ہو یہ ہم پھوڑا سسیل کی شیح بھی بگڑ دی جا رہی ہم چا رہے گی اچھا یہ ہمارے پاس کرومسوم تھے تو یہ کرومسوم کی شکلیں بچاروں کی ایسے ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائیں گی نا اور یہ ہمارے پاس ان کے ساتھ کیا جوڑ دیتے ہیں ہم spindle fiber تو یہ spindle fiber چھوٹے ہو گئے spindle fiber کیا ہو گئے چھوٹے لیکن یہ جو درمیان میں spindle fiber یہ کیا ہو گئے یہ کیا ہو گئے بڑے ہو گئے اور کائلیٹرپور spindle fiber چھوٹے ہو گئے تو جنہوں نے کیا کیا ہے separation کر دی ہے کیا کر دی ہے separation اور اب یہ اکیلے اکیلے کیا کہہ لہا رہے ہیں سیل کرومسوم آدھے کرومسوم ایک طرف جا رہے ہیں آدھے کرومسوم ایک طرف جا رہے ہیں تو کتنے سیٹ بننے جا رہے ہیں کرومسوم کے دو دو سیٹ بننے جا رہے ہیں from opposite poles of the cell سیل کی opposite poles کی طرف بننے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آنٹرپور سمجھائیں this is called anaphase anaphase میں separation ہو گئی ہے کیا ہونی ہے separation and the last phase is telophase last phase is telophase and telophase is the reverse of other half کی پروفیز آدھا ہے تو آپ telophase لکھ سکتے ہو کیسے پروفیز میں spindle fiber بنائے تھے اس میں سارے کے سارے spindle fiber کیا کر دینے یعنی یہ ہمارے پاس سیل ہے کرومسوم یہ سارے کرومسوم ایک طرف کھٹے ہو گئے یہ سارے کرومسوم ایک طرف بھی کھٹے ہو گئے ٹھیک ہے اور spindle fiber کیا ہو گئے ختم وہاں پہ جو nuclear envelop ختم ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں ایک نئی nuclear envelop بن جائے کیا بن جائے گی نئی 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 ادھر رہے گا یہاں تک بات سمجھائیں اب جو کرومسومیں بچارے وہ دوبارہ دیکننس ہوگی اس میں کروٹ ہو جائے گے خرومسومیں بچارے کس میں کروٹ ہو جائے گے کرومسومیں کتنے کام کوئی چار پانچ کام اُلٹ کر دیں گے نئی 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 ختم کرتی ہے مائی ٹھیک ہے لیکن ایک کام ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب ایک سیل میں کتنے نئی نئی کیریو کائنسیز کیا ہوگئی کمپلیٹ کیسے کیریو کائنسیز کمپلیٹ لیکن سیل ایک ہے سیل ایک ہے ان کا سائٹو پلازم لیکن نوکلیس کتنے دو اب کہتے ہیں سیل نوکلیس کی جو ہمٹیویر ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے بٹ سیل نییڈ سیل نیڈز ون مور سٹپ فور کمپلیشن سائٹو کائنسیز سائٹو کائنسیز ہوگی تو ہمارے پاس سیل کیا ہو لیگا درمیان سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سائٹو کائنسیزم نیکس کچھر میں دیکھیں گے یہاں تک ریج کر لیے پیج نمبر ہے ہمارے پاس نائن تی میٹا فیز when the spindle fibers have grown to sufficient length some spindle fiber known as kinetocore spindle fiber attached with the kinetocore of the chromosome two kinetocore spindle fibers from the opposite pole attached with each chromosome chromosome arrange themselves centrosome attached with anaphase when the kinetocore spindle fiber connect with the kinetocore of the chromosome it starts to pull towards the originating centrosome جہاں سے وہ بن کے آئے ہوتے ان کی طرف کچھنا شروع ہو جاتے the pulling force divides the chromosome's sister chromatid and they these sister chromatids are now sister and they are pulled apart towards the respective the other spindle fiber that is also elongated یہ بھی لمبے ہوتے at the end of anaphase cell has succeeded in separation separating the identical copies of the into two groups at the telophase is the reversal of a new nuclear envelope forms around each set of separated both sets of the chromosome now surrounded by the new nuclear envelope unfold back into chromatin کہتا ہے کہ nuclear division is but the cell division has yet one more step to 5.2 آپ نے complete دیکھ لیا 5.2 یہ ابھی اس کے اندر cytokinesis باقی ہے cytokinesis اس کا profase 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 metafase anaphase telophase یہ سارے ہو گئے یہ سارے ہو گئے مرے اگر اس کو بسر ہو تو آپ میرے شکریہ مرے شکریہ شکریہ خیف اللہ حافظ موسیقی